ٹاؤن ہال خازیگنڈ میں پبلک آوٹریچ بلوک دیوز کا ایک پروگرام منعقدہ ہے اس موقع پر خابل ایڈی ایسی آنت ناگ بشمول ڈیڈی ایسی بیڈی ایسی بیڈی او خازیگنڈ نے شرکت کی مختلف پرائزز اور مقامی لوگوں کی جانب سے انتظامیہ کے سامنے بہت سی شکیات رکھی گئی مختلف لائن دیپارٹمنٹ کے نمائندوں کی جانب سے مختلف آن لائن سرویسز پر تفصیلی غور و خاز کیا گیا ہے اور زیادہ تر مسائل موقع پر ہی حل کی گئے اور باقی مسائل کے لیے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت چاری کی گئی ہیں خابل ایڈی ایڈی ایسی کی طرف سے جلد جلد کے لیے فکر مندی اور ایڈی ایڈی ایسی بیمبر بلال احمد دیوانے بعد میں میڈیا سے بات کی آپ کے سوشل ویل فیر کے وہاں تحسل سوشل ویل فیر افسر ہے ان کے ساتھ آپ لیزہ رکھیں یہاں ہے تحسل سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ سے کوئی تو اس کی نوٹس میں لانا کہ وہ ریپورٹ کرے کہ اس نے کاروائی ہوئی اس کے علاوہ ہم نے بار بار کہہ دیا کہ اگر کوئی آپ کے یہاں لگتا ہے کوئی ڈرگ پیڈلر ہے ایک ہو گیا ہے بکٹم جو یوز خود کرتا ہے ہم ان کی بات کر رہے ہیں اگر کوئی پیڈلر ہے تو مہربانی کر کے وہ ہماری نوٹس میں لائیے تو یہ باتیں اگر کسی کو گریویلس ہے کسی جگہ پر کورپشن ہے کسی دفتر میں کورپشن ہے تو مہربانی کر کے جسٹک ایڈمیشن کی نظر میں لائیے اگر کسی جگہ پر آپ کو لگ رہا ہے کہ آن لائن سرویسز اچھی طرح سے نہیں مل رہے ہیں وہ ہماری نوٹس میں لائیے اور تیسری بات جو یہ سوشل ویل فیر کا جو پروگرام سٹارٹ ہوا ہے کہ کوئی بھی جو سینئر سیٹیزر ہے وہ پیچھے نہ رہے وہ سوشل ویل فیر کی سکیم سے جو بسکی میں ان کو بینفیٹ ملے تو مہربانی کر کے یہ چیزیں آپ دیکھ لیجئے اور جہاں بھی مدد ہی کہاں جسٹک ایڈمیشن کی یا ویڈیو آفیس کی یا تحصیل آفیس کی ضرورت ہوگی وہ وہاں آپ کو مدد مل جائے گی اگر آپ کے کہیں بھی کورپشن کا کہیں بھی ہے وہ مہربانی کر کے اس کو نوٹس میں لائیے اور دوسرا میں کہا میں جو ہمارا یہ جلشکتی ہے ان سے گزارش ہے کیونکہ جو بھی ہمیں کمپلیٹ آ جاتی ہے جہاں پر بھی کمپلیٹ آ جاتی ہے وہ اب جل شکتی دپارٹمنٹ کے خلاف ہی ہوتی ہے اور یہ بھی جانتے ہیں خود بھی جانتے ہیں کہ اس وقت جو جل شکتی کا دپارٹمنٹ ہے پوری طرح سے گورنمنٹ کے راڈار پر ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انکوائری بھی چل رہی ہوگی اور ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوگی جل شکتی کے بارے میں اس نے یہ نہیں ہونا چاہے کہ کسی جگہ پر انہوں نے سر بنایا اور پانی دے رہے ہیں ندی سے یا ہر ایک گھر کو ان کو نل سے جوڑنا ہے جو جلزیون مشن ہے قوالٹی ہونی چاہیے وہ آپ لوگوں کا بھی بھرز ہے پانی سمیتیز جو ہے ان کی بھی بار بار میٹنگیں ہونی چاہیے ریگلر ہونی چاہیے جو بھی کوئی گریوانس ہوگی وہ حال ہونی چاہیے خاص کر میری ریکویسٹ ہے دیریکشن ہے جل شکتی دیوزن سے کہ جو بھی ہے وہ اپنے ان کاموں کو دیکھیں کہ کہیں کوئی کوتائی نہ رہے باقی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ یہ خوشی کی بات ہے کہ آئیسی کوئی گریوانس نہیں ہے پھلانی ڈپارٹمنٹ میں اب میکسیمم گریوانس جو ہے آلموس ختم ہو گئی ہے اب کوئی گریوانس نہیں ہے کام ہو رہے انشاءاللہ جو نیکسٹ ہوگا انشاءاللہ امید ہے کہ اس وقت جل شکتی جو ہوگا ہمارے پاس جو دپارٹمنٹ ہے اس کے خلابی کوئی شکایت نہ ہو باقی آپ لوگوں کو اس میں وعدہ بند ہے کہ لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں حل کرنے میں ان کی پریارٹی ہے اس پر اب رہی بات بلاغ دیوز کی جو آپ بتا رہے ہو کہ ان کو پہنچائد حلقوں میں کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو ایورنس کو لوگوں کی جو گریوانسے ہوگی وہ ہارے ایک محکمے تک پہنچے اور محکمہ اس کا اضالہ کرے لیکن اس میں تھوڑی سی ہمیں پرابلی ماتی ہے چھوٹی ریزن کا بھی ہمیں اور بھی کچھ معاملات اس میں دیکھنے پڑتے ہیں تب جا کے ہم اس کو ٹاؤنال میں ہی کرتے ہیں تو اب آگے ہم نے ڈریکشن کر دیا آج ویڈیو صاحب کو ہم نے بول دیا کہ جب آگے بلاغ دیوز ہمارا ہوگا آپ پنچائد حلقے میں ہی کیجئے جہاں پہ ہمارا پنچائد گر ہوگا وہاں پہ کریں گے تاکہ لوگوں کو وہاں پہ آنے میں آسائش ہوگی سپورٹس کاؤنسل کی اگر بات کی جائے کیونکہ آپ پہ ریولیوڈ ایڈنٹیفائی کی ہے لیکن بلاک نے وہاں پہ خالی دو کنالز پہ کام شروع کیا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پلی گراؤنڈ دو کنال میں ایک پلی گراؤنڈ بن سکتا ہے یہاں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے لیکن جہاں تک میری نالج ہے اس پلی فلڈ کے بارے میں بیس کنال زمین وہاں پہ ہم نے سپورٹس کاؤنسل کو دے دی گئی ہے اور وہاں پہ جو پلی فلڈ بنے گا بیس کنال زمین پہ بنے گا نہ کہ دو کنال زمین پہ دوسرے پی ایچی اور دوسرے ایریگیشن کے حوالے سے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں پی ایچی کے جو آپ بول رہے ہو تو گورنمنٹ کا ایک وعدہ ہے کہ ہر گر ہم جل پہنچائیں گے ہر گر کے اندر ہم جل پہنچائیں گے اور وہ کام چل رہا ہے اور آنے والے وقت ہر ایک سکیم میں تو تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ جہاں پہ بھی سکیم دس کروڑ کے ہوگی پانچ کروڑ کے ہوگی آٹھ کروڑ کے ہوگی وہ رات رو رات میں تو تیار تو نہیں ہو سکے گی لیکن تھوڑا سا ٹائم لے گی وہ اور ہمیں لگتا ہے انشاءاللہ ہوتا اللہ کچھ آنے والے ایک دو مہینے کو اندر اندر جہاں جہاں پہ بھی ہماری سکیمیں ہیں جیسے ملک آباد ہے نسو وہاں پہ جو سانگڑن کی سکیم ہے اور بھی دو چار سکیمیں ہماری چل رہی ہیں اور آنے والے وقت میں ایک دو مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ ہوتا اللہ وہ کمپلیٹ ہوگی